موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر ملک بھر میں عظم استحکام پاکستان آپریشن لانچ کر دیا گیا وزیراعظم نے گزویشتہ روز نیشنل ایکشن پلان ایپ ایکس کمیٹی اجلاس میں منظوری دی کسی کو بھی ریاست کی عملداری چیلنج کرنی کی اجازت نہیں دی جائے گی تینی بش اندو کی سیکیورٹی کے لیے نئے ایس او پیز جاری نیشنل ایکشن پلان ایپ ایکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ سیاسی اور سفارتی سطح پر علاقائی تعاون کے ذریعے دہشتگردوں کی آپریشنل سپیس ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائے گی دہشتگردی سے مطالق مقدمات کے موثر استغاثہ کے لیے مراسف قانون سازی کی جائے گی پاکستان کے مسلح فاج نے کئی دہائیوں تک خون بھایا ہے اور بیشمار شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میدان میں ہمیں قوت طاقت کے تمام ناصر کی ہم آنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوچ نتائج اور پائیدار استحقام حاصل ہو جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گام دن ہو صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فاج پر ڈال کر بریل ذمہ نہیں ہو سکتی پاکستان کی دشمنوں نے سوشل ایپسپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے ریاست کے عملداری کو پوئی قوت سے نافذ کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے بزرعاصم کا ناشنل ایکسن پلان کی اپکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کہا نرب ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال نہیں کر سکتی دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحقم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا دہشت گردوں کو سزا دلانے کے لیے موستر قانون سازی وقت کی اہم ضرورت قرار دی اپکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف، ائر چیف، چاروں صوبوں اور گلگت پلدستان کے بزرع اعلیٰ کی شرکت کرک میں شہید پاک فوج کے پانچ جوان سرکاری احزاز کے ساتھ پردے خان سپاہی حارون ویلیم کی سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں آخری رسومات وزیر اعظام اور آرمی چیف کی شرکت شہباز شریف نے کہا کہ افواج پاکستان کی تاریخ عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے حارون ویلیم نے وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی جنرل آسم منیر نے کہا کہ قوم ہمیشہ شہدہ کی خدمات اور قربانیوں کی مقروض رہے گی افواج پاکستان کی تاریخ ان عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے پوری پاکستانی قوم سپاہ سالار جنرل آسم منیر حکومت پاکستان اور پوری فوج کے افتران و جوان قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت مجھ کرتے ہیں تانہا مدین سوات میں ملوث افراد کے خلاف رینڈ آپریشن کا آغاز پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دیں دو بھائیوں سمیت چالیس افراد گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان کی شناکت کے لیے ویڈیو سے مدد لی جا رہی ہے بیس جون کو مشتہل حجوم نے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو مار دیا تھا حجوم نے دھانے کو آگ بھی لگائی ملزمان کی خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درد فیصل آباد میں آگ لگنے کے واقعے میں پانچ سالہ بچی سمیت مزید دو افراد دم توڑ گئے علمناک واقعے میں ایک ہی خاندان کے نو افراد جان کی بازی ہار گئے تمام زخمی الائیڈ ہسپتال میں زیرے علاج تھے انکوئری ریپورٹ میں آخری صدقی کی وجہ ممکنہ طور پر گیس لکیج کو قرار دیا گیا موسیقی